اسی طرح ایک وہ دائی حق جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہا ہے اور خلوصے دل سے کر رہا ہے اس کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے لوگوں کی کسرت میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتی لوگ میرے پاس آکر بیٹھتے کیوں نہیں لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے یہ اس کو قط اند بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ پرواہ کر رہا ہے تو وہ اس وقت مشرک ہے اور وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی حجر نہیں لکھا ہوا وہ اپنی خیر منالی مجھے لائکس نہیں آتے ٹھیک ہے مجھے لوگ شیئر نہیں کرتے میرے اتنے فالورز ہو جائیں میرے اتنے ماننے اس کے اتنے ماننے والے ہیں جو بندہ اس فتنے کے اندر بڑھ جائے گا چاہے جانے کے فتنے کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں چاہا نہیں جائے گا اللہ اس کو چاہیں گے جس کو لوگ نہیں چاہیں گے بس جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے اس کی تلخیاں اس کو لوگوں سے دور کر دیتی ہیں تو یہ وہ چیز ہے جہاں پر جا کر کے یہ دولت ہر ایک کے ہاتھ نہیں آسکتی اس لیے آپ کی جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں اور امت جتنی بھی گمراہ ہے یا کسی کاری کی رات کے اندر گمراہ ہے کہ اس کو بہت صدیش رہم اچھا لگتا ہے اور وہ روتے ہیں ان کے کلپ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ کوئی ناتے بہت اچھی پڑتا ہے کوئی حمدے بہت اچھی پڑتا ہے کوئی شاعری بہت اچھی کرتا ہے کوئی بلا کا خطیب ہے کوئی تحمل سے اتنی پیاری گفتگو کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا تو دل اس کی طرف کھچا جاتا ہے کوئی دلائل دیتا ہے کوئی عربی عبارتیں پڑتا ہے کوئی شاعری پڑتا ہے کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے کسی کی ذہانت بڑی اچھی ہے کوئی درد مند لہجے میں آپ کے ساتھ ایسا واواز کرتا ہے کہ لوگ روتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ دن رات شیئر کرتے ہیں جن کو آپ دن رات لوگوں کو بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ آپ کا ایک کچھ بنتا ہے نہ اس کا ایک کچھ بنتا ہے یہ ایک لط تو ہے ایک نشہ تو ہے جس طرح ایک نشہی کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یہ نشہ میری جان لے رہا ہے معاشرے میں مجھے زلیل کر رہا ہے میرا وقار کم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس نشہ کے لینے پہ میں موت کے موں میں جا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اس پورے شعور اس پوری ادراک کے باوجود وہ آدمی نشہ نہیں چھوڑتا اور وہ مر جاتا ہے یہ وہ نشے ہیں جو آپ کو لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو پورا شعور ہے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ انکار کرتے ہیں یہ اس سے بڑی قیامت دنیا میں آج تک مجھے نہیں آئی میں نے دیکھی یہ پہلا دور ہے جہاں یہ قیامت آئی ہے پہلے لوگ مانتے ہی نہیں تھے نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ نبیوں کی بات ہی کوئی نہیں مانتے تھے ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں ہماری قوم یا ہم اس وجہ سے تباہ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ ہم سارے گناہوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہم مانتے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں پر میں نے ہٹنا نہیں ہے یہ اگلی جو ہٹ درمی ہے نا اس پر عذاب ہونا ہے آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ آپ تو حجنے پڑھیں روزے رکھیں قرآن پڑھیں حاج کریں صدقے دیں زکاة دیں جو مرضی آپ کر لیں جب تک آپ رویش دینا بدلیں گے رویش میری بات سن لیں اپنی روٹین نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا کوئی عجر نہیں لکھا میں نے آپ کے موں پر کہہ دیا آپ کوئی برا لگے یا اچھا لگے آپ بھدکیں آپ بھاگ جائیں آپ بیٹھے رہیں دل میں برا جانے کڑھیں جو مرضی کریں یا بات کو ہوا میں اڑا دیں بڑے لوگ کی ایسی سنی یہ تو ایسے ہی مار رہا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے اپنی میں نے آپ کو سچ بتا دیا ہے میں نے جو قرآن و سنت سے سیکھا ہے میں نے جو پوری زندگی لگا کے علماء سے صوفیاء سے بزرگوں سے مشایق سے سب سے سیکھا ہے وہ یہی ہے اس لیے عزیزو بدلے گا تو معاف کیا جائے گا نہیں بدلے گا تو معاف نہیں کیا جائے گا بس سیدھی بات ہے آپ تحجدے بھی پڑھ لینا اور ساری دنیا کو حاج عمرے کرانے خود بھی کرتے جائیں ہر سال جان نہیں چھوٹنی بدلے گا تو بکشا جائے گا نہیں بدلے گا تو بکشا نہیں جائے گا یہ آپ کی باقی آپ اپنی زندگی کی روٹین پہ رہنا چاہتے تو وہ رہے